اگر ہم ٹرپ ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے مگر جمہوری طاقتیں آپس میں نہ لڑیں اور عامریت کو کال نہ کریں ادارے اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر مہرین انور راجہ یا پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا نام جمہوریت ہے تو یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے ابھی انہوں نے کہا جی کہ پانچ سال لوگ زبا ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے بیجلی کی اگر آپ خانوش ہو جائیں آپ تو بہتر ہے دیکھئے عوام چیخ رہے ہیں بہترہ بے نظیر بھنٹا شہید صاحبہ نے آئین اور کانون کے لیے جان دیئے لوڈ شیڈنگ اس سے تو وہ چیخ رہے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں اور کوئی سال کرنے تو تاکہ مکمل زبا کر دیا جائے دیکھیں آپ ڈیموکریسی بائی دا پیپل ہے فار دا پیپل لوگوں نے تو آپ کو اختیار دے دیا اب آپ نے عوام کے لیے کیا کیا تو آپ نے تو عوام کی تو زندگی جہنم بنا دی ہے ایک دوسری بات یہ ہے مہرین صاحبہ جلدی سے گنوا دیجئے تاکہ صدیق الفارو صاحب کو ان کا جواب مل جائے جلدی سے گنوا دیجئے وہ کہہ رہے ہیں عوام کو آپ نے کیا دیا آپ انہیں گنواد نے آپ نے عوام کو کیا کیا دیا چار سالوں میں جی میں آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ذرا تسلی اور دہان سے سنیں کہ عوام کو کیا دیا جب ہم بولنے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو کہتے ہیں آپ نے اٹھارویں ترمیم سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا پروینشل ایٹانومی مانگی جاتی تھی ساری اختیارات پروینسز کو دے دیا گیا ہے ستھارویں ترمیم کو ختم کر کے ٹھارویں ترمیم کیا گیا ہے بلوچستان جس کو سب بھول چکے تھے آتے ہیں بلوچستان کا پیکش دے دیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جناب آسی ولی زرداری صاحب نے سٹاک آپشن سکیم دی جس نے بڑے بڑے ادارے پی آئی اے ہو پیٹرولیم ہو یا کوئی بھی سٹیل ملو صدیق الفاروق صاحب کو جواب مل گیا آپ سننے دیں وہ کیا کہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب یہ سارے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ تو بڑا عام ہے بلوچستان آواز حقوق کے بلوچستان پیکش آپ سب نے بھی بلوچستان کا روٹ کیا ہے مرام صاحب یہ بھی شاملہ ہو کہنے میں تیس ماہ چکمہ پر جلسہ کروں گا انہیں سب نے پہلے سے کیا آواز حقوق بلوچستان پر ان کے اپنے وزیرانہ بلوچستان نے ادم اطماع کا ادھار کر رہے ہیں ہم اور آج وہاں اس وقت الیجگی کی جنگ جاری ہے اب آپ کوئٹہ کے اندر لوگ قتل ہو رہے ہیں وہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بلوچستان کو کوئٹہ کو آ رہے ہیں نمبر ایک دوسری بات انہوں نے پھر آپ بات سنتی نہیں ہے نا سنیں آپ دوسری بات آپ نے فرمائی پی آئی اے اور اور خدا کے بندوں پی آئی اے ریلوے پاکستان سٹیل کا تو آپ نے جنازہ ہی نکال دیا ہے اب آپ باتیں کرتے ہو دیکھو تو صحیح ذرا آپ کے دور میں پہلے ٹو ففٹی بلین روپیز بجٹری پرویئن تھی ان کارپوریشنز کے لیے آپ نے ٹھری ففٹی بلین کر دیا سو بلین اور بڑھا دیا ہے یہ ادارے برباد ہو رہے ہیں ان میں بھرتیاں کر رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر یہ ادارے آپ دو سے تین ارب روپیہ کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں غیر ملکی کرزے آپ کے بڑھ گئے ہیں آپ کے لوکل کرزے بڑھ گئے ہیں کو خوض صدیقی فارو صاحب آپ نے صدر صاحب کو سنانی تھا پچھلے افتے انہوں نے کہا انتماعہ نیسیز پر اپنا نظر میں آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں ہو گئے ہیں یہ سب آپ کی نظر میں ہے آپ آپ کی اسی طرف چلی جائیں گے آپ اپنے سوالوں کا جواب جھونے ہیں یہ کیا ہمیں ہر وقت ٹونڈ کرتے رہتے ہیں کرپشن 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 مہرین صاحبہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجے گا اور سلیم صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا اور کم وقت میں بہت اہم پوائنٹس آپ نے ریز کی ہیں جس پہ صدیق الفارو صاحب اور مہرین صاحبہ دونوں کو جواب دینے ہوں گے آپ سے ملک آگیں ناظرین ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی پروگرام ہم لوگ اور بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ سے لیکن اب مہرین اندور راجل صاحبہ اور صدیق الفارو صاحب ہمارے ساتھ ہیں مہرین صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ایم صاحب کو مصطفی ہو جانا چاہیے اور کیا وہ مصطفی ہو جائیں گے کیونکہ پریشر بہت زیادہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے کہ عوام اب ٹرسٹ نہیں کرتی پی ایم صاحب ہے پی ایم صاحب بہت زیادہ کانٹروورشل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں جو بات صدیق الفاروخ صاحب نے بھی کی تھی سلیم صافی صاحب نے بھی کی تھی کہ صبح کوئی بیان شام کو کوئی بیان دیکھئے پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب یوسف رضا جیلانی صاحب اٹھارہ کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کی مجورٹی ہے صدیق الفاروخ صاحب ہمارے لئے عزت کی جگہ ہم اگر یہ صبح اگر کوئی صاحب دیکھنے ہیں کہ پرائیم منسٹر کو مصطفی ہونا چاہیے اگر ایک صحافی جو آئے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہو جائے تو ایسے تو نہیں ہوتا نا انڈویجول رائے پہ ایک قوم کا مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہم آپ نہیں سمجھتے قوم کے مینڈیٹ کی ذات ہونی چاہیے ابھی تو اتحادیوں کے زور پر ہے نا کام چل رہا ہے اگر اتحادی ساتھ نہیں ہوں گے حکومت ہے جو جمہوری حکومت ہے اس کی مجورٹی رہ گی یہ جو وشفل تھنکنگ ہے نا اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے پرائیم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب میں سمجھتی ہوں اٹھارمی ترمیم جنہوں نے دی جنہوں نے یہ تمام بڑے کام کیے آج کچھ ایسی فورسز ہیں جو ہمارے جمہوری خیال رکھنے والے بھائیوں کو میرے خیال میں استعمال کر رہی ہیں ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے کیوں مصطفی ہو جائیں پرائیم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے پروونسز کو اپنے اختیارات دے دی ہے جنہوں نے بلوچستان پیکج دے دیا جنہوں نے سو سال سے ریفارمز نہیں ہوئے تھے فاتا کے وہ ریفارمز کر دی ہے کا ایف سی آر یہ میں سمجھتی ہوں ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی میں الزامات کی سیاست نہیں کرنا چاہتی مگر یہ ٹھیک ہے صدیق الفارق صاحب اگر آپ ہمارے اندر گلانی صاحب اور اتحادی ساتھ ہوئے پھر مجھے زیادہ ہی نہیں جانے والے تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہوں پر مجھے زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ شہرہ آپ کی طرف سے کیوں پریشان ہو رہی اتحادی ساتھ ہیں وہ ادارہ بلکل ناکام ہو چکا ہے پنجاب کے عام چیخیں مار رہے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن بورڈ کے اندر جب بچوں کے وہاں پہ خودکشیاں ہوئیں تو ان کے ماں باپ آج بھی چکھیں مار مار کے رو رہے ہیں سستی روٹی کا ایک الگ ڈراما ہے تو یہ خود حکومت میں یہ اپنی حکومت کے جواب دے ہوں جو پاکستان کا سکسٹی سکس پرسنٹ ہے یہ میرے بھائی ہے یہ جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اتحادی ساتھ ہیں جب تک ساتھ ہیں اتحادی تب تک لگتا ہے یہ کانفیڈنس ایسا ہی جہاں نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اتحادی جب قوم چیخ رہی ہے تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ جب انہیں کہو آپ نے عوام کی کیا خدمت کی ہے تو یہ ترمیم کی طرف چلے جاتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں نے ارس پیا گیس کی لوڈ شیڈنگ اب مہرین انور راجہ اگر آپ پارلیمنٹیرین ہے تو ذرا کوئی ڈیکورم بھی تو رکھے نا یہ جو یہ قرارداد رہے تھے اس قرارداد سے ان کے اتحادیوں نے ہی وزیراعظم اور صدر کے الفاظ نکال دئیے ہم اب اس قرارداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین پر اس کے الفاظ اور روح کے مطابق عمل درامت کرنے کی حکومت باباند ہے یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں ہیں یہ جو کل ووٹنگ ہونی ہے اور یہ جو قرارداد کل پیش کی جانی ہے اس میں آپ نے کیا کہا تارمیم کا اس کی طرف ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آج ساتھ سینہ صاحب کی ہم نے یہ کہا جو انہوں نے باتے رکھی ہم نے کہا کہ اگر حکومت آئین اور خارجون پر عمل درامت کرے گی اس کے علاوہ بھی آئے دن آپ کے بھی پروگرامز میں دیگر پروگرامز میں گیسٹ آتے ہیں یہ کب تک حکومت اور آپوزیشن کے جھگڑے چلتے رہیں گے اور ان جھگڑوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نقصان ہی ہو رہا ہے یہ جھگڑے نہیں ہیں یہ دنیا کی ہر جمہوریت میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف فرائے ہوتا ہے لیکن اختلاف فرائے کو اگر اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور اگر صدیق الفاروق صاحب اور مہرین انور راجہ صاحبہ کے درمیان اختلاف فرائے آ رہے تو یہ جمہوریت ہے لیکن ایک بہت سے لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس قسم کی جو جمہوریت ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ جو میرے دونوں محترم دوست ہیں ایک بہن ہیں اور ایک بڑے بھائی ہیں ان دونوں کی جمہوریت کے لیے بہت قربانی ہیں ان دونوں نے بڑی مار کھائی ہے اور صدیق الفاروق صاحب وہ تو کافی عرصہ جیل میں بھی رہے ہیں تو اس لیے ان دونوں کو خیال کرنا چاہیے دونوں کی قیادت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانی ہیں اور انہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ایسی پولیسی اختیار کرنے چاہیے کہ لوگ جمہوریت پر تنقید نہ کریں لوگ یہ کہیں کہ جمہوریت سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا مجھے امید ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آنے والے دنوں میں کوئی ایسا لاحیامل اختیار کریں گی کہ اپنے اختلافات برقدار رکھتے ہوئے عوام کے لیے بھی کچھ کریں حمد عمیر صاحب آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں کیا کل منصور اجاز صاحب تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ابھی تو انہوں نے ویزے کے لیے پلائی نہیں کیا اور پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کو اپنا کام ضرور کرنا چاہیے منصور اجاز صاحب کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے ان کو پاکستان ضرور آنا چاہیے لانا چاہیے کیونکہ ان کا یہاں پہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے حمد عمیر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ مکن عمیر راج صاحب ابھی حمد عمیر صاحب سے بات کرنے سے پہلے جو صدیق الفاروق صاحب بات کر رہے تھے وہ ترامین کے حوالے سے کر رہے تھے کہ جو قراردات پیش کی گئی اس میں ہم نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ یہ آپ امنمنٹس کر لیں تو ہمیں قبول ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گوڈ گوورننس امپروف کرنا ہے گوورننس گوورننس کو الیمنیٹ کرنا ہے بجلی اور گیس اور لوڈ شیڈنگ کا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے انفریشن کو اور بے روزگاری کو جو ہے وہ کم کرنا ہے اور نوکریاں زیادہ لوگوں کو دینی چاہیے اور پھر اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہمیں فل کانفیڈنس ہے اور ٹرسٹ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر یہ ذرا غور سے اس کو پڑھ لیتا ہے یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں ہمیں گوڈ گوورننس کی بات جب ہم اداروں کی استحقام کی بات کرتے ہیں ٹریک آٹومی آف پاور کی بات کرتے ہیں گوڈ گوورننس کی بات کرتے ہیں میں ایک بات بڑے کلیرلی بتا دینا چاہتی ہوں یہ مساویدہ جو پیش کیا گیا ہے ریزولوشن قومی اسیملی میں یہ ایک بہت فیر ان فری ریزولوشن ہے فری اس لیے کیونکہ یہ قوم کی آئین کی جمہوریت کی بات کرتی ہے اگر مسلم لیگ نواز صرف ہچ کریٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ڈال دینا چاہتی ہے اس کے اندر اور جس کا میرے حال میں کوئی مائنے نہیں ہے کیونکہ اضافہ ریپٹیشن نہیں آپ کر سکتے ہیں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا ملنا ہے جس میں جماعت اسلامی ہے مولانا فضل الرحمن صاحبیں پی ایم الین نے کیا ان سب کے اپوزیشن کے اکٹھے ہونے سے آپ کو کوئی تھریٹ ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کوئی تھریٹ کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں نے سمجھتی ہمیں کوئی تھریٹ ہے یہ بھی جمہوری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچائیں گے صرف ایک تحفظ ہے کہ اکثر پاکستان کی جو لائف ہے ساٹھ سال سے زیادہ اس میں اکثر جمہوری پاورز جو ہیں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں اور استعمال کر لی جاتی ہیں ان کو خود پتا نہیں چلتا تو میری گزارش ہے تمام لیڈران سے کہ اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں کہ اپنے آپ کو سمحال کے چلے کسی سے استعمال نہ ہو جائیں بہت بہت شکریہ مہرین صاحب آپ کا صدیق الفاروق صاحب یہ ہے کہ یہ آئین پر عمل کریں اور عوامی مسائل حل کریں ہمیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا انشاءاللہ صدیق الفاروق صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ مہرین صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ اپوزیشن کے جو آپس کے معاملات ہیں یہ تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور آج کے پروگرام میں جو ڈسکیشن ہوئی ہم یہی اس سے نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں یہی ہم کنکلوجن ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی چلے گا اور یہ جمہوریت کا حسن ہے سو ہم سب کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہئے بہرحال جی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی ہفتے آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پہ نئے مہمانوں کے ساتھ تو جاتے جاتے ہمارا ایمیل ایڈریس آپ ہمیں آرہا سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارا فیس بک پیج پہ بھی ہے اس پہ بھی وزٹ کر کے اپنی کومنٹ ضرور دیجئے گا آج کے موضوع پہ اور جو موجودہ پلٹیکل سچویشن ہے اس پہ بھی اپنی کومنٹ ضرور دیجئے گا مجھے لی ممتاز کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکبان